اسلام علیکم فرینڈز ویلکم پیٹ ٹو می چینل اور کیسے ہیں آپ اور امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور میں ابھی آپ سے یہ ویڈیو اس لئے بنا رہی ہوں کہ بہت دن ہو گئے ہمارے کچھ ویڈیوز نہیں بنے ہیں تو آج تو ہمارے محرم کا دس بھی تھی اور دس دن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اللہ کرے ہمارا یہ سال اچھے سے گزرے آفیت کے ساتھ گزرے سہیت کے ساتھ گزرے اور آج کے ویلوگ میں میں بنانے والی ہوں ایکسل شیط کے بارے میں آپ کو کچھ میں شارٹ کٹس بتاؤں گی کہ جبھی بھی ہم ایکسل شیط میں کام کرتے ہیں چاہے وہ ٹیکس ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ ہو تو اس کے اندر کیا شارٹ کٹس ہیں اور اس کے کچھ فارمولاز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو چلا بھی تمہاری عشاء کی نماز اللہ اللہ ہو گئی ہے ابھی تمہاری جو ہے سبق ہے جو کارشف ہے وہ میں ابھی پڑھنے بیٹھوں گی وہ پڑھتی ہوں میں کمپلیٹ اور پھر میں آپ سے میں پھر دوبارہ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ اسلام علیکم فرینڈس ویلکم بیک ٹو می چینل شاہین نکل ولوگز میں نے آپ لوگوں کو دوستو بتایا تھا کہ اس طرح سے آپ ابھی ایکسل شیط استعمال کریں گے اور اس کو کیسے ہمارے ڈیلی روٹین میں ہم اسے یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی ریزن یہ ہے اس کا کیونکہ میں یہ کہنا چاہتے ہوں میری جو ڈیلی ولوگز آتے ہیں ڈیلی ہوتے ہیں کبھی کبھی ہفتے میں دو بار بنتے ہیں میری جو ڈیلی ولوگز بنتے ہیں وہ ڈیلی روٹین کی نہیں بنتے لائک جیسے کہ مورننگ میں میں اٹھ رہی ہوں میں کافی پی رہی ہوں چائے پی رہی ہوں کیا ہمیں کیچن میں آج میں کیا پکا رہی ہوں میں کوشش کروں گے کہ میں تھوڑے تھوڑی وہ سارے چیزیں بھی اپنی ولوگز میں ضرور آپ کی ساتھ میں شیئر کروں کیونکہ پھر ہی ہمارا ولوگز بنتا ہے ہمارا ہمارا ایک چھوٹا سا کانیکشن ہو جاتا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے اس ولوگ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایکسل شید ہی کیوں چوز کیا بکوز کیونکہ ہم جب ہاؤز وائف ہیں ہم جب دیلی روٹین کی اپنے سارے چیزیں گھر میں کرتی ہی ہیں جیسے کہ ہمارا ککنگ ہے اپنے گھر کی سجاوٹ ہے یا ہمارے کوئی نحمان آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں باتتے ہیں جو بھی ہمارے ڈیلی کیسے سارے چیزیں ہیں تو اس میں ہم ایکسپرٹ ہی ہیں الحمدللہ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم ٹیکنیکل جیسے کہ کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا آئی فون ہے یا انڈرویڈ فون ہے تو اس کو وہی طرح سے ہمیں use کرنے آنا چاہیے کسی سے ہمیں پوچھنا نہیں ہونا پڑے کہ اس کو ہوتی ہے جو ہمیں آنی چاہیے کسی سے پوچھنا نہیں چاہیے جیسے کہ ہم کبھی باہر ایبراڈ وغیرہ جبھی ہم کوئی ٹرائیول کرتے ہیں تو مجھے پوچھنے کے لیے بہت چھا نہیں لگتا کہ کون سے گیٹ پر جائے ترمینال ون میں جائے جیسے ٹرمینال ٹو میں جائے کدھر جانا ہے کیونکہ وہاں پہ جب ہر چیز سکھی بھی ہوتی ہے ہمیں جس پڑھنا ہے اور جانا ہے ہاں مشکل ہے جیسے کوئی ایجید ہے اور ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم پوچھیں گے جب ہم پوچھیں گے جب ہم کچھ ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم پوچھیں گے لیکن ہم اپنے اس عادت کو اپنے اندر دانی ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سب کے اندر آنی چاہیے کہ ہمیں سیلس انڈیپینڈنن ہونا چاہیے کسی سے پوچھو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے تو اس کے لئے سب چیزیں ہماری لائف سے کیسے جائے گی جب ہم خود اپنے اوپر محلت کریں گے حالانکہ بہت ساری ٹاپک سے جو میں آپ کے ساتھ میں یوز کر کے آپ کو شیئر کر کے آپ کے ساتھ میں بنا سکتے ہوں بلوک لیکن سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا ہے ایکسل شیٹ کہ ایکسل شیٹ لوگوں کو کچھ کتیاں ہوا ہوس وائف ہوں گی بچے گھر میں لائپ ٹاپ بھی یوز کرتے ہوں گے کمپیوٹر یوز کرتے ہیں دیکسٹوپ یوز کرتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ چھے ہے کیا کمپیوٹر اپنے گھر کی کاموں میں اپنے ہاؤس وولڈنگ میں اتنے بیزی ہوتے کہ ہم ڈیپ میں اس کو زادہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں تو اسی لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوں کچھ ہارلی سیون مینٹس کا ہے جس میں چھوڑی سی نولیج ہے کہ ایکسل میں ہے اس میں رو کسے کہتے ہیں سیل کسے کہتے ہیں کرسر کسے کہتے ہیں اور فائل کو سیف کے سا کر دیں چار پا چیزیں ہی میں نے بتا ہی ہیں اور اگر ہم ڈیلی روٹین میں دو اس کے دس منٹ اپنے ڈیلی روٹین کے دس منٹ بھی اگر ہم کمپیوٹر میں بیٹھیں گے تو ہمیں اس کو پوری طرح سے use کرنا آ جائے گا اور اسے ہمیں سمجھنے بھی آ جائے گا گلتی ہوں گی تو کیسے گلتی کو صدہ آنا وہ ساری چیزیں ہمیں آتے ہیں آرے مجھے جکھر آنے لگا ہم ستی رہے گی تو میرا یہ vlog اسی کی اوپر ہے کہ ہاؤس ہولڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا ٹھوڑا ٹیکنیکلی چیزیں کو بھی سکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے بہت ہی بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم ورڈ کی پر بنائیں گے وارڈ ایکسل وارڈ ایکسل ہم کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا ہم کچھ تو سیکھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ علم ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے علم ہم کبھی بھی سکھ سکتے ہیں کبھی بھی لے سکتے ہیں اور دوسرے تک ہم پہنچا بھی سکتے ہیں علم کو دینے جو ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور دوسرے کو بھی سکھانا ہے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نہیں ہے ہم خود سکھ رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کو بھی بٹھا کر سکھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے اب آج کل تو سکولز میں ساری چیزیں آویلیبل ہیں لیکن ہمیں اپنے ڈیلی روٹین ہمیں بچوں کو بھی چیزیں سکھانی چاہیے تاکہ وہ اس چیز میں بھی ایکسپورٹ رہے ٹھیک ہے تو چلیے آج کے لئے اتنا کافی ہے میرا یہ ویڈیو آپ دیکھی ہے ایکسپورٹ کا لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے آپ لوگوں کے سپورٹ بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ سپنے خیال رکھئے سبس بیٹا بہت بڑیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے تو یہ ہے ایکسل شیٹ کہتے ہیں ایسے ٹھیک ہے جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہوں یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے یہ ایکسل تو اگر میں آپ کو بہت ہی اگر شاٹ میں بتاؤں تو ایکسل بہت ہی واسٹ ہے اور اس کا بہت بڑا یوز ہے لیکن میں پھر بھی ایک چھوڑی سی بیسک چیز بتانے چاہ رہی ہوں کہ ہم اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی نولیج ہمیں ہونی چاہیے کہ آکھر ایکسل کیا ہے تو یہ ایکسل کی آپ کی باکس دکھائی دے رہے ہیں لیپ ٹاپ میں ہمارے اپ اینڈ ڈاون کا کی ہے اسے ہم اپنے جو یہ باکس ہے اسے اوپر نچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیل اور یہ جو اے بی اور سی جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہماری کمپلیٹ رو ہوتی ہے اسے ہم سیلیکٹ ایسا کرتے ہیں بی کے اوپر اگر میں اسے کلک کرتے ہوں یہاں پہ دیکھئے اگر میں بی کے ایسا میں کلک کرتے ہو نا تو وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے تو ٹھیک یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور اسے کیسے یوز کریں وہ بھی آپ کو بتاؤ ہوں لیکن ایکسل میں جیسے میں آپ کو بتائیں کہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیسا ہے جیسے سٹارٹنگ میں یہ ہے سی اور یہاں پہ آپ دیکھو گے اگر زوم کرتے ہوں یہ اب سی دیکھ رہا ہے اور سائی میں جو دیکھ رہے وہ آپ کو نیومیرک دیکھ رہے ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ایکسل میں اوپر کیا کیا ملتا ہے اوپر کی طرف اگر دیکھیں سب سے فرس ٹاپ پر ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے فائل ہوم انسرٹ پیج لی آؤٹ فرمولاز دیتا ریویو این ویو تو یہ سارے چیزیں ہم جانیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آج تو ہم نے یہ دیکھا ہے کی ایکسل شیط ڈکتی کیسی ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے اور ہمارے گھر کی جو بہنیں ہیں جو ہاؤز وائف ہیں جو نہیں جانتی ہیں میں چھوٹا سا ایک ویڈیو بنا لی اسے ان کے لئے ایک بیسک نولیج کے لیے تو ایکسل شیٹ ہماری کچھ اس طرح سے دکھتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا کیسی یوز کرنا ہے جیسے ہمارے ٹائم دیتے ہیں بچوں سے مانگ کے یا ان سے کہ کے تو بھی ہم اپنی کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں اس لئے ہمیں وائف کی ضرورت نہیں ہے ایکسل کی لئے ہمیں صرف سیکھنا ہے تو اس کے لئے بھی سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایروم چیزیں ہمارے گھر میں کتنے فیملی میمبر ہیں اور ان کے نام ہیں تو نمبر تو ہمارے پاس دیئے ہیں ہی ہمارے جو رہیں گے جیسے کہ اگر ہم اسما نام بتا دیتے ہیں اس ایم اسما اسما نام آگیا ہے ہم یہاں پر لکھا ہوا اب اس کو نیچھے کر ہم دوسرا نام لکھنا چاہنا ہے پہلے تو ہم اسما نام لکھ دیئے ہیں اگزامپل کی طور پھر ہم اسی ایرو مارک سے نیچے آ جائیں جیسے ہم اسے نیچے آ جاتے ہیں نیچے کی روح اپنے اسم میں آگے ہیں سل میں اب ہم جو بھی نام یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں آ ازا ازا لکھ دیا چلو نیکس ابھی ہمیں واپس نیچے جانا ہے ایرو مارک میں آگے ایرو مارک سے یہاں پہ ڈاؤن ایرو مارک سے ہم نیچے آگے اسی طرح اور کچھ لکھنا ہے جیسے کہ کچھ بھی نام لکھ دیجی جیسے اب میرا نام دیجی چلی میں نے اپنا نام لکھ دیا شاہین کیونکہ کسی کا نام لکھ اپنا ہی نام یاد آجاتا ہم نے وہ لکھ دیا اب سمجھو اگر ہم نے سب کے یہاں پر نام لکھے ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھ لکھ نام ان کی ایج کیا ہے تو یہاں بازو کا جو کولم ہے بی بی میں آنے کے لئے ہم سائیڈ والے ایرو مارک کو یوز کریں گے یہ والے سائیڈ میں چلے گئی ہوں یہاں پر آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ اسما کی ایج ہے 12 سال یہ نمبر پہ ہے یہاں پہ میں لکھا ہے 12 سال 1 2 پرس کیا ہے ٹھیک ہے اب مجھے نیچے لکھنا ہے ازا کی ایج لکھنی ہے اگین ایرو مارک سے ہم نیچے آ جائیں گے اور یہاں پہ ہم اس کی ایج ٹائپ کریں گے ایج ٹائپ کرنے ہم دوبارہ نمبر پہ جائیں گے ازا کی ایج ہے 15 ڈال دیا ہم نے دیکھی 15 ہو گیا وابس ایرو مارک سے ہم نیچے کی شیل میں آ جائیں گے اور یہاں پہ آ گیا ہے شاہین یہاں پہ کچھ بھی ایج دال دی جی ہم ڈس کچھ بھی آ گیا یہاں پہ تو کیا نام آ گیا ہے نمبر آگے سوری دیکھتے ہیں 151 چلیے میں بھی آپ کو بساتی ہوں کہ اگر ہمیں دی بھی کرنا ہے ہمارا جو کرسر ہے سیل کے اندر ہی ہے جو اس کے بازے میں لائن دکھ رہی ہے تو اگر مجھے ہٹھانا ہے تو میں اپنے لیوٹ میں یہاں پہ جو بٹن ہے بیک سپیس دکھا ہوا ہے میں اسے پریس کروں گی only one time تو وہ 15 ہو جائے گا رائٹ اب میں ایرو مارک سے چلے جاؤں گی یہ 15 minutes میں دمجو اپنے دن بھر میں 15 minutes میں اگر اتنا اپنے ایکسل کا ٹائم دیا آپ کی سمجھ میں آگیا رو میں اوپر نیچے جانے کی لئے ایرو مارک کا use کرنا ہے نمبر ٹائم کرنے کی لئے ہم یہ use کرنا ہے تو یہ اب اتنا سمجھ میں آئی گیا اور اسے اوپر نیچے جانا ہوتا ہے سارے چیز سمجھ میں آگئی اب ہم کیا کرنا ہے اسے ہم کلوز کر دیں گے سیف کرنے کی لئے ہم کیا کرنا ہے تاکہ کل جب میں اپنے لیپ ٹاپ کو اوپن کرو اور مجھے اسی ایکسل میں کام کرنا ہوگا تو میں دوبارہ سارے چیزوں کو نہیں ٹائپ کروں گی ہم یہ ہی سے کنٹینیو کریں گے جو چیز ہم ٹائپ کی ہے وہ جو دیکھا نا فرس تو یہ دکھا رہا ہے مجھے ایکسل ہے رکھ میں اسے زوم کر دیتی ہوں فرس جو ہے ایکسل بتا رہا ہے مجھے یہ جو رہا ہے اسے سیف کرنے کے لئے سیف تو ہمارا جو یہ ایکسل شیت ہے وہ بھی سیف ہور رہی ہے اب سیف ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ ہم اسے جب بھی open کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم ویسے ہی ملے گی اور اسے ہم آگے add کریں دوبارہ سے ہمیں ساری چیزے کو type کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی چلی یہ سیف ہو گیا ہے اب میں اسے close کر دوں گی کرنے کے لیے یہ سائی میں آپ کو دیکھ رہا ہے آج 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 یہ جو cross mark ہے اس میں کلک کروں گی تو یہ close ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس ایکسل پہ کام کی ہے یہ ہمارے ڈیکس ٹھوپ پہ ہی ہوگا ٹھیک ہے ہم اوپن کریں گی اوپن کرنے کے لیے ہم نے ڈبل ٹیپ کر دیا ڈبل ٹیپ کر دیجئے یا ڈبل کلک کر دیجئے تو ہمارا فائل جو اوپن ہو جاتا ہے دیکھیں اوپن ہو گیا اور ہم نے ایسا یہ آتا ہے جب ڈیالوگ بوکس تو ہمیں کیا کرنا اسے کلوز کر دینا کچھ نہیں کرنا بس کلوز کرنا ہے تو یہ ایکسل شیپ ہماری آگئی ہے جو بھی ہم نے ٹائپ کیا تھا جیسا ٹائپ کی تو ویسی کی ویسی ہی ہے اسمہ ازار شاہین جو ہم نے ٹائپ کیا تھا وہ ساری چیز نہیں تو امید کرتی ہوں آپ پر یہ میرا ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا کچھ نئی چیز میں نے ٹائپ کیا ہے چھوٹ بچوں کی لئے اور گھر کی لئے تو بتائیے آپ لوگوں میرا یہ ویڈیو کیسا لگا ہے سب بہت 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 ٹھیک ہے اور گائز میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سب خورت کی بہت ضرورت ہے اور نیکس ویڈیو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور مجھ بتائیے تو اس کے اوپر میں ضرور اپنا نیا ویڈیو بناؤں گی ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے ٹھیک کیر بہت ہی سندر طریقے سے آپ نے کے لئے ٹھیک 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 ٹھیک